نیلم جھیلم پروجیکٹ کی بہالی کے کام میں ایت کے روز اہم پیشرفت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ٹرنل کا 150 فٹ منحدب حصہ بہان کر لیا گیا نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بہالی کا کام ایت کی تاتیلات کے دوران بھی جاری رہا چیرمن وابڈا انجینئر لیپٹنٹ جنرل سجانت غنی نے نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور بہالی کے کام پر پیشرفت کا جائزہ لیا اس موقع پر چیرمن وابڈا نے پروجیکٹ حکام کو ہدایت کی کہ پروجیکٹ سے بجلی کی دوبارہ پی دوبار جولائی کے آخر تک شروع کی جائے چیرمن وابڈا نے نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے دورہ کے دوران پیشرفت کے حصول پر وابڈا پروجیکٹ ٹیم چینہ گزوبہ گروپ کمپنی اور کنسلٹنٹس کی تعریف کی بریفنگ کے دوران چیرمن وابڈا کو بتایا گیا کہ بینل اقوامی ماہرین کے پینل کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ کی روشنی میں پروجیکٹ بہالی کا کام جاری ہے ٹیل ریس ٹانل کے اندرونی جانب کنکریٹنگ کے لیے ہائیڈرولک شٹر کی تنظیب کی جاری ہے اور ساتھ ہی بہالی کے دیگر کام بھی جاری ہیں جبکہ کنسلٹنٹس کی جانب سے رپورٹ اینیلائیسس رس اگلے ماہ مکمل کرنی جائے گی چیرمن وابڈا نے پروجیکٹ حکام کو ہدایت کی کہ نیلم جھیلیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار جولائی کے آخر تک شروع کی جائے